موسیقی प्रकाश अब खुश होता हुआ देविका के पास गया और बोला देविका जल्दी से उठ जाओ चलो आज तुमको धेड़ सारी शॉपिंग करवा कर लाऊंगा धेड़ सारी शॉपिंग तुमने कोई सपना देखा है क्या जिसमें तुम्हें धेड़ सारे पैसे मिल गया सपना नहीं सच मेरे साथ हो प्रकाश ने देविका का हाथ धामा और फिर उसे अपने कमरे में ले गया वहाँ जाते ही जब देविका ने देखा कि कमरे में धेड़ सारे सोने के जेवर और पैसा बिखरा पड़ा है तो इसकी भी आँखे जोंदिया गई ये कैसे हुआ तुमको पैसे चाहिए थे ना ये लो आ गए अब तुम बस इससे मतलब रखो कहां से आई ये मत पूछना ठीक है मैं चिंटु को उठा देती हूँ ये कहकर देवी का वापस अपने कमरे में चली गई और ये पूरा दिन प्रकाश ने अपने परिवार को खुमाने में और शौपिंग करने में गुजार दिया था उसको अब काम करने की भी जरूरत नहीं थी और कई दिन ऐसे ही ऐशो आराम से उसने निकाल दिये फिर एक रात प्रकाश को किसी की आवाज सुनाई देने लगी प्रकाश कहां हो तुम अच्छा वक्त आते ही मुझे भूल गए ये सुनकर प्रकाश बढ़बढाता हुआ जाग उठा हमजात मुझे माफ कर देना मेरे सामने आओ कहां हो तुम मैं तुम्हारे घर के पीछे वाले मैदान में खड़ा हूँ चल्दी से वहां आजाओ रकाश उठा और तीजी से बाहर निकला घर के पीछे उसे हमजात खड़ा हुआ नजर आया अरे हमजात मुझे माफ कर देना बस बस कुछ मत बोलो अब वक्त आ गया है कि मैं तुमसे कुछ मांगो हाँ क्यों नहीं जो मांगना है मांग लो मेरे पास जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो दिया हुआ है तुम यह बात मान चुके हो कि तुम्हारी पूरी जिन्दगी को बदलने वाला मैं ही तो ठीक है मैं तुमसे तुम्हारी जिन्दगी मांगता हूँ यह क्या कह रहे हो तुम मुझे मारना चाहते हो अरे नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब है कि आज से मैं तुम्हारी जिन्दगी जिऊंगा सर्फ पंद्रा दिन के लिए यह सुनकर प्रकाश के पहरों दले जमीन निकल गई और हमजा जोर जोर से हसने लगा इस तरफ देइका भी नीन से चाक चुकी थी अरे यह कहा गये इतनी रात में प्रकाश आप कहा है तभी प्रकाश कमरे के अंदर आ गया और उसने देविका को कले लगा लिया दर गई थी क्या कहां गये थे इतनी रात में कहीं नहीं तुम्हारे पास ही तो था यह कहकर प्रकाश ने कसकर देविका को कले लगा लिया और दोनों ने चाकते हुए एक प्यार भरी रात उसमारे کل رات سے آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ کی بیہیور میں اتنا بدلاف؟ کیوں؟ تمہیں میرا یہ برطاو اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا؟ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے بس چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ آج صرف ہم دونوں گھومنے جائیں گے چنٹو کو گھر پر ہی چھوڑ کر جائیں گے ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہمارا بچہ ہے وہ اسے ہم گھر پر کیسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ ارے میری جان بس آج میری بات مان لو چنٹو ویڈیو گیم کھیل کر اپنا من لگا لے گا دیوکا کو پرکاش کی یہ بات بھی بہت عجیب لگی لیکن اس نے اس کی بات مان لی پورا دن پرکاش دیوکا کے ساتھ گھنگتا رہا اور ایسے ہی رات ہو گئی پرکاش مجھے چنٹو کی فکر ہو رہی ہے ذرا تیز چلائیے نا ہاں ہاں چل رہا ہوں اب تو ہم بس گھری تو جا رہے نا چلو بائک ایک چوراہ پر پہنچی جہاں پر ریڈ لائٹ سگنل ہو رہا تھا لیکن پرکاش نے بینا روکے بائک آگے بڑھا دی ارے پرکاش آپ نے سگنل کیوں توڑا؟ ارے ڈر کیوں رہی ہو ہمیں گھر جلدی جو پہنچنا ہے وہ دیکھو ٹرافک پولیس والا ہمارے پیچھے آ رہا ہے کرنے دو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پرکاش نے بائک چلانا جاری رکھا لیکن اس پولیس والے نے اپنی بائک کی سپیڈ بڑھا کر پرکاش کی بائک کے سامنے روپ دی اے ایک تو سگنل توڑتے ہو اور اوپر سے بھگا بھی رہو اتنی امت ٹرافک پولیس کا ذرا بھی ڈر نہیں ہے کہ تم کو اس پر پرکاش نے بیٹھے بیٹھے ہی جواب دیا میں کسی سے نہیں ڈرتا نہ ہی مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے اس پر پولیس والے نے پرکاش کا کالر پکڑ لیا اور گسے سے بولا لیچے اتر اب تُو میرے ساتھ پولیس ٹیشن چلے گا وہاں نکلواؤں گا تیری ساری اکڑ دیوی کا بہت ڈری ہوئی تھی اور حیران بھی تھی پرکاش بائک سے اترا اس نے پولیس والے کے موں میں دونوں ہاتھ ڈال دیئے اور اس کا موں پوری طرح سے چیر دیا پولیس والا مر چکا تھا اور اس کے موں سے بہت سارا خون نکل رہا تھا پرکاش کے چہرے پر بہت زیادہ گصہ تھا اور اس کی آنکھیں لال لال جمہ رہی تھی دیوی کا کے تو مانو پیرو تلے زمین ہی نکل گئی تھی وہ بھٹی آنکھوں سے پرکاش کو تیکھ رہی تھی پرکاش کو شاید ہوش آیا کہ اس نے کیا کر دیا لیکن ابھی بھی اس کے چہرے پر ٹر نہیں تھا اس کی آنکھیں اب نارمل ہو چکی تھی چلو دیوی کا گھر چلتے ہیں جی کیا کر دیا آپ نے آپ خونی کب سے بن گئے آپ نے ایک پولیس والے کو مارا ہے اور ایسا برطاف کر رہے ہیں جیسے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے تم کیوں ڈر رہی ہو کچھ نہیں ہوگا چلو بیٹھو ہم گھر چل رہے ہیں نا دیوی کا اس کے کہنے پر بائک پر بیٹھ تو گئی لیکن وہ ابھی بھی صدمے میں تھی اور اس کے دماغ میں عجیب سے کشم کش چل رہی تھی گھر پہنچنے کے بعد بھی وہ پرکاش سے کچھ نہیں بول پا رہی تھی تو پرکاش نے اس کو گھلے لگاتے ہوئے کہا دیوی کا اس کی بات کا کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی اس کی نظر آئینے پر پڑی اور اس آئینے میں خود کو اکیلا پا کر اس کا دل تہل اٹھا آئینے کے اندر پرکاش کا اکس نہیں دکھ رہا تھا اور یہ دیکھتے ہوئے اب دیوی کا کی ہوش اڑ گئے تھے لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ پر کابو رکھا اور منی من سوچا اس کا آئینے میں نہیں دکھ رہا ہے یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا لیکن میرے پرکاش کہاں ہے یہ جانے کے لیے مجھے ہمت سے کام لینا پڑے گا مجھے سونا ہے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی یہ کہہ کر اس نے اپنے اوپر جادر تانی اور سو گئی پاس میں بیٹھے ہوئے پرکاش کی آنکھیں لال لال چمک جانی اور وہ دیوی کا کے سر پر ہاتھ پھرنے لگا صبح ہونی پار دیوی کا نے پرکاش سے کہا میں ذرا مندر ہو کے آتی ہوں آپ نہیں چلیں گے کیا یہ سنکر پرکاش نے سیدھے انکار کرتے ہوئے کہا نہیں مجھے نہیں جانا میں کسی مندر نہیں جاؤں گا تم بھی مت جاؤں آپ تو پیسہ آتے ہیں بھگوان کو بھول گئے لیکن میں نہیں بھول سکتی میں چنٹو کو لے کے جا رہی ہوں اور تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی اس پر پرکاش چپ رہا دیوی کا نے اپنے ساتھ چنٹو کو لیا اور گھر سے نکلی کچھ دیر بعد مندر پہنچنے پر اس نے وہاں بیٹھے پنڈیچی کو سب کچھ بتا دیا ہے بھگوان یہ کیسے سمبھاؤ ہو سکتا ہے کوئی تمہارے پتی کے روپ میں تمہارے ساتھ رہ رہا ہے اور اس کا عکس بھی آئینے میں نہیں دیکھتا ہاں پنڈیچی میں سچ کہہ رہی ہوں پرکاش ایسے کبھی نہیں تھے جیسا برطاو ان کا ہے ایسا پہلے ہی نہیں تھا اور آج بھی انہوں نے مندر میں آنے سے ساف منہ کر دیا پرکاش تو روز مندر آیا کرتے تھے ہمارے ہندو شاسر میں تو میں نے کسی ایسی شکتی کے بارے میں نہیں سنا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور ہمزاد ہو سکتا ہے ہمزاد وہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ چلو اس کے بارے میں میں بھی ٹھیک سے نہیں جانتا اب اس پنڈیچی کے ساتھ دیوکہ ایک مسلم بابا کے پاس پہنچی اور دیوکہ کی ساری بات سن کر انہوں نے بتایا ہمارے اسلام میں ہمزاد جیسی شکتی کو مانا چاہتا ہے اگر کوئی انسان اپنی منو کامناہوں کو جلدی پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک ویدھی کے ذریعے اپنے ہمزاد کو صد کر لیتا ہے ہمزاد صد ہونے کے بعد اسے انسان کی شکل میں حاضر ہوتا ہے جس نے اسے صد کیا ہو اس کا مطلب کہ وہ پرکاش کا ہمزاد ہے پرکاش نہیں ہاں اس نے اصلی پرکاش کو کہیں قید کر رکھا ہے کیونکہ وہ چاہ کر بھی پرکاش کو نہیں مار سکتا اگر پرکاش مر گیا تو اس کا ہمزاد بھی ختم ہو جائے گا تو پھر اصلی پرکاش تک ہم کیسے پہنچیں گے درو مرد دھیان سے سنو ہمزاد پرکاش کی ہی چھایا سے بنا ہے اگر سات دن میں ایک بار اس نے اصلی پرکاش کو نہیں دیکھا تو اس کا اصدتو ہی ختم ہو جائے گا اس لئے اب تم کو بس ایسے رہنا ہے جیسے تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی آج رات ضرور وہ اصلی پرکاش کے پاس جائے گا اور پھر جب اصلی پرکاش ہمارے سامنے ہوگا تو ہم اس کے ہمزاد کو ختم کر سکتے ہیں یہ سن کر دیوکا نے اپنے دل میں اٹھے سیلاب پر ایک بار پھر کابو کیا اور اپنے گھر واپس چلی گئی رات ہونے پر ہمزاد نے دیوکا کے ساتھ کچھ پیار بھرے لمحے گزارے اور پھر کہا آج تم سو جائے میں آج تمہیں جاگنے کے لئے نہیں کہوں گا دیوکا سمجھ گئی تھی کہ ہمزاد اسے سونے کے لئے کیوں کہہ رہا ہے وہ بینہ کوئی جواب دیئے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تقریباً ایک گھنٹے بعد ہمزاد چیخنے چلانے لگا وہ اب کمرے سے دبے پاؤں باہر نکلا اور مینڈور سے ہوتے ہوئے باہر نکل گیا دیوکا بھی اب کچھ فانسلے سے اس کا پیچھا کرنے لگی گھر سے کچھ ہی دین پر ایک بڑے سی پیڑ کی پیچھے وہی پنڈت جی اور وہ مسلم بابا چھپے ہوئے تھے انہوں نے دیوکا کو ہمزاد کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیے دیوکا اپنی باؤں ناؤں پر کابو رکھنا جیسے ہی ہم پرکاش تک پہنچ جائیں گے میں اس کو واپس بھیجنے کی ویدھی شروع کر دوں گا یہ تینوں اب چپ چاپ ہمزاد کا پیچھا کرتے رہے وہ ایک چھوٹی سی گپا کے اندر گیا جس میں دیوار کے سہارے اصلی پرکاش بیڑیوں سے بندھا ہوا کھڑا تھا ہمزاد تم نے مجھے جو بھی دیا تھا سب واپس لے لو لیکن مجھے آزاد کر دو کیسے ہو پرکاش رو کیوں رہو پرکاش بس کچھ دن اور رہ لو پھر میں تمہیں تمہاری زندگی واپس کر دوں گا میرا من ابھی تک دیوکا سے بڑا نہیں ہے رکاش کو روتا دیکھ کر دیوکا کو سبر نہیں ہوا اور وہ بھات کر اس کے گلے لگ گئی دیوکا تم یہاں کیا کر رہی ہو ہمزاد اب گصے میں دیوکا کی طرف پڑھا لیکن تب ہی بابا نے اس کے اوپر پڑھا ہوا پانی بھیگ دیا اے کون ہے تو بابا ہمزاد اب تیرا خیل ختمہ ہوا واپس چلا جائے نہیں جاؤں گا میں میں ہمیشہ دیوکا کے ساتھ رہوں گا تو تو ایسا نہیں مانے گا صرف اسی لیے نا کہ انسان تجھے ختم نہیں کر سکتے ہاں 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 میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ سن کر بابا کے چہرے پر مسکرہت چھلک آئے انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور من ہی من میں کچھ پڑھنے لگے گفہ میں چاروں طرف دھوہ پھیلنے لگا اور پھر بابا کے جیسا ٹکنے والا ایک اور بابا پرکٹ ہوا جس کی آنکھیں لال لال چمک رہی تھی یہ کون ہے انسان تجھے کچھ نہیں کر سکتے لیکن ایک ہمزاد کو دوسرا ہمزاد ختم کر سکتا ہے اسی لیے میں نے میرے ہمزاد کو بلایا نہیں اب بابا کے ہمزاد نے پرکاش کے ہمزاد کو کس کے چکڑ دیا چھوڑ دے چھوڑ دے مجھے بابا نے زور زور سے قرآن کی آیتوں کو پڑھا اور ان کے ہمزاد نے پرکاش کے ہمزاد کو نہیں چھوڑا وہ دونوں ایک سا ہوا میں اوپر اٹھنے لگے اور پھر دعا پن کر گائب ہو گئے نہیں پرکاش دیکھا نے پرکاش کو زنزیروں سے آزاد کروایا اور پرکاش بھی آنسو بہانے لگا جتنے بھی دھن دولت ہمزاد سے تم کو ملی ہے تم کو سب میں آگ لگانی ہوگی ورنہ وہ واپس آ سکتا ہے مجھے دھن دولت چاہیے بھی نہیں میرے پاس پرکاش ہے ایک سچا پیار کرنے والا پتی اور میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے امیر عورت سمستی ہوں کہ مجھے اتنا پیار کرنے والا پتی ملا یہ سنکر پرکاش نے دیویکہ کو کسکر کلے لگا لیا اور بابا کے چہرے پر بھی مسکراہت چھلک آئی